اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید مخترم سامائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائیں آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامائن آج میں آپ کی خدمت میں جمعت المباری کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ و فضل خدا اللہ رب العزت آپ کی دعاوں کو سنے گا آپ کی صداوں کو سنے گا پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کرے گا اور بیماریوں سے آپ کو نجات ملے گی بیماریاں آپ کے جسم سے نچوڑ کر باہر نکل آئیں گی میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقانی حمید میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے ہر پریشانی سے نجات کا حل رکھا ہے بس ہمیں سمجھ کر قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت ہے جب ہم توجہ کے ساتھ سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کسی بھی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی بلکہ ہمیں ہر بیماری سے شفاگر بیٹھے ملے گی ہماری دعائیں گھر بیٹھے قبول ہوں گی اللہ رب العزت کے ناموں میں بڑی طاقت ہے اللہ رب العزت کی صفت رحمت ہے اور جب اللہ کی رحمت مصلادار بارش کی طرح برستی ہے تو بے بہا برستی ہے آج میں آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے ایک نام اور قرآنی صورت کا وظیفہ شیر کروں گی جسے آپ نے جمعہ المباری کے دن ہی پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت کی عطاؤں سے آپ نے مالا مال ہونا ہے میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی دعاوں کو سنے گا صداوں کو سنے گا پریشانیاں کو ختم کرے گا بیماریاں کو ختم کرے گا اللہ رب العزت آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطاف فرمائے گا اور آپ ہر مرض سے شفا پائیں گے اس کے علاوہ جو لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو کریں گے اللہ رب العزت کی رحمتیں ان پر برسیں گی کسی بھی قسم کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہر مسئلے کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کریں اور اللہ رب العزت کی غیبی مدد آتے آپ خود دیکھیں گے اللہ رب العزت آپ کو ہر کام میں کامیابی عطاف فرمائے گا اس عمل کی بدولت سے اللہ کا خاص فضل اور رحمتیں آپ پر برسیں گی اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر ہمیں فوراں مل جاتا ہے یعنی دیکھنے کو ملتا ہے اس کے موجزات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ بھی کچھ ایسا ہی باکمال تیرے بہد وظیفہ ہے جس کی بدولت اللہ رب العزت ہمارے موں سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا فرما دے گا اور چل ہی سیکنڈ کے اندر اندر ہماری دعاوں کو قبول شرفیت کا عزاز ملے گا میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعہ المبارک کا دن بڑا ہی مقدس عظیم و شان اور برکتوں والا دن ہے اور اس دن میں مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اس دن میں آپ اللہ رب العزت کا جب ذکر کریں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے آکر ہی صلات و السلام پہ درود پاک کا نظرانہ پیش کریں گے تو اللہ رب العزت بن مانگے ہی آپ کی دعاوں اور صداوں کو ضرور سنے گا جمعہ المبارک والے دن آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ ہے صدقہ خیرات اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنی ہے یاد رکھیں صدقہ ہزار بلاؤں کو ٹالتا ہے پریشانی و مصیبتوں کو ختم کرتا ہے اور ہر نئے کام شروع کرنے سے پہلے ہر جائز مقصد میں کامیابی کے لیے اگر آپ صدقہ خیرات کریں گے ہر کام کا آغاز صدقہ خیرات سے کریں گے تو اس کام میں برکت ہی برکت ہوگی تو جمعت المبارک والے دن آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کرنا ہے صدقہ دینے کے لیے پیسے موجود نہیں تو اپنے گھر سے چینی آٹا چاول گندم چنے کی ڈال کوئی بھی چیز لے کر آپ کسی کچھی جگہ پر ڈال دیں اپنے گھر کی چھت پر ڈال دیں قبرستان میں ڈال دیں تاکہ چرند پرند کھائیں چونٹیاں کھائیں ہم سب کے لیے دعائیں کریں اور جس گھر سے چونٹیاں رزق اور دولت کھاتی ہیں کیڑے مکوڑے رزق اور دولت کھاتے ہیں اس گھر سے کبھی بھی رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوتی اگر آپ کسی بھی جانور کو کھانا ڈال دیتے ہیں تو اس گھر میں بھی اللہ رب العزت کا خاص فضل ہوتا ہے اس گھر میں کبھی بھی رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوگی بلکہ رزق اور دولت وسیع و کشادہ ہوگا اس کے علاوہ دستخوان میں کشادگی ہوگی تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں جو طریقہ آپ کو آسان لگے آپ نے صدقائے خیرات کرنا ہے نمبر دو پہ آپ نے ایک گلاس پانی کا لینا ہے ایک جگ پانی کا لیلے یا ایک باٹل لیلے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جس برتن میں آپ بہتر سمجھیں اس میں آپ نے پانی لینا ہے اس پانی کے گلاس پر آپ نے اکتالیس مرتبہ سورت القوسر پڑھنی ہے سورت القوسر پڑھنے کے بعد آپ نے اکتالیس مرتبہ ہی سورت فاتحہ پڑھنی ہے اس پوری سورت مبارک یعنی سور فاتحہ کو بھی آپ نے اکتالیس مرتبہ ہی پڑھنا ہے جب آپ اکتالیس مرتبہ سورت فاتحہ بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے اکتالیس مرتبہ ہی یا رحمانو یا سلامو یا رحمانو یا سلامو کا ورد کرنا ہے اول اور آخر میں آپ نے ساتھ ساتھ مرتبہ یا گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جب آپ نے اس عمل کو اس وزیفے کو جمعت المبارک کے دن کر لینا ہے تو پھر آپ نے پانی پر پھونک مار دینی ہے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے اور خاص کر یہ وظیفہ بیماریوں سے نجات پانے کے لیے ہے تو جمعہ المبارک والے دن جب آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے پانی کے گلاس پر پانی کے جگ پر یا باٹل پر آپ نے پھونک مار دینی ہے اور اس پانی کو آپ نے مریض کو پلا دینا ہے وظیفہ اپنے لیے کیا ہے تو پانی خود پی لیں اس کے علاوہ اگر کسی مریض کے لیے وظیفہ کیا ہے تو پانی مریض کو پلا دے انشاءاللہ قرآن پاک کی طاقت سے اللہ رب العزت کے نام کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو ایسی کامیابیاں عطا کرے گا ایسی شفاہ عطا کرے گا کہ آپ قیامت تک بھی بیمار نہیں ہوں گے آپ کے جسم کے رشے رشے سے بیماریاں نکل جائیں گی بشرت یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے آزمائش کے طور پر اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اس کا آپ کو ہرگز فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کی پاک کلام کو آزمائش کے طور پر نہیں بلکہ یقین کے ساتھ کریں اور انشاءاللہ چند ہی جمعہ اگر آپ یہ وظیفہ جاری رکھیں گے یعنی چار جمعہ تک یا پانچ جمعہ تک اس وظیفے کو اگر آپ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ چھٹا جمعہ آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت آپ کو شفاہ عطا فرمائے گا اور آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی حیاتی والی زندگی عطا فرمائے گا اس عمل کو اس وظیفے کو اپنے بیماریوں سے نیجات پانے کے لیے کرنا ہے نمبر دو پہ جو لوگ چاہتی ہیں کہ ان کی حاجات پوری ہو دعائیں قبول ہو پریشانیاں ختم ہو اور مصیبتوں سے انہیں ہمیشہ کے لیے نیجات ملے تو جمعہ تل مبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا جب آپ کا دن چاہے آپ نے دو رکعت نوافیل صلات الحاجت کے ادا کرنے ہیں نوافیل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ صورت فاتحہ کے بعد اکیس مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے رکو سجود چلے جانا ہے پھر دوسری رکعت ادا کرنی ہے سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اکیس مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے اکیس مرتبہ ہی آپ نے صورت القوسر پڑھنی ہے جب آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے ایک مرتبہ صورت رحمان پڑھنی ہے اگر آپ صورت رحمان نہ پڑھ سکیں تو ایک سو مرتبہ آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کی تسبیح پڑھنی ہے اگر آپ صورت پڑھ سکتے ہیں جمعت المبارک کے دن تو صورت پڑھ لیں صورت نہ پڑھ سکیں تو ایک سو مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ نام پڑھ لیں اور اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کریں جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے سارا معاملہ سپردے خدا کر دینا ہے اللہ رب العزت کے حوالے کر دینا ہے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی اس مبارک کلمات کو ان مقدس اور عظیم و شان الفاظ کو ان قرآنی وظائف کو آپ ضرور پڑھیں اور اپنی قسمت اور مقدر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں ایک ہفتے میں صرف آپ نے ایک ہی دن یہ وظیفہ کرنا ہے اور چل ہی دن کی اندر اندر اس کے موجزات آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں مختصر سا یہ وظیفہ تھا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس وظیفے کے میں نے آپ کو بہت زیادہ فوائد و فضائل بھی بتلائے ہیں اللہ سے دعا گو ہوں کہ رب کریم اس مبارک اور مقدس وظیفے کو مجھے بھی آپ تمام لوگوں کو کرنے کی توفیق دیں صدقے کے نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دیں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں ہم سب کو صدقہ جاریہ کا سواب ملتا رہے ویڈیو اچھی لگے تو پیارا سا کومنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ